سید فیصل کریم سندھ کی ساتھ جنرل نشستوں میں پی پی چار پر کامیاب جی سنجے آگاہ کیجئے جی بالکل سندھ کی ساتھ جنرل نشستوں میں سے چار پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے لیکن تین بکیا جو مجھ سے ہیں ان پر گنتی کا عمل جاری ہے اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین کی دو نشستیں تھی سندھ اسیمبلی میں سینیٹر کی ان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سو چھے ووٹ حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی کی پلز شاہ کان ساٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئی ہے اور جبکہ پیپلز پارٹی کے مخالص کے دوسری سیس تھی اس میں ایمڈی ایم کو کامیاب ہی ملی ہے ایمڈی ایم کی آلہکہ ایکیس نشستیں تھی لیکن متعدہ پوزیشن مل کر ایمڈی ایمڈی ایم کو خواتین کی نشست پر کامیاب کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے ایمڈی ایم کی خالدہ دیئیب ستہون ووٹ لے کر خواتین کی نسیس پر کامیاب ہو گئی ہیں اس نسیس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو شکر دوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہے رکھانا شاہ یہ وہ نسیس ہار گئی ہیں اور انہوں نے چھالیس بوٹ لیے ہیں اس طرح ہے اگر ہم بات کریں تو متعددہ پوزیشن کے آٹھ ارکان میں جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طرح بوت دیا ہے کیونکہ ان کی جو متعددہ پوزیشن کی ٹوٹل تعداد تھی ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے مقابلہ تھا پیپلز پارٹی کے سندھی سیٹری میں 99 ایم پی ایس سے پیپلز پارٹی کو خواتین کی دو نشیس پر ایک سو چھ ووٹ ملے ہیں تو سات ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اضافتی ملے ہیں جبکہ ایک ووٹ چار ووٹ مجموعی دور پر مصرد ہوئے ہیں لیکن تین ووٹ ٹی ایل پی نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے خواتین کی نشیس پر ووٹ جائے کریں گے جو ایک ووٹ مصرد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے علاوہ ہے تو چار مجموعی دور پر ووٹ مصرد ہوئے ہیں ایک سو چھ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں اور ستا ون ووٹ ایم کی ایم نے حاصل کیے ہیں تو اس طرح کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ ہم سندھ میں خواتین کی دونوں نشیستیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جو کریم بک گبول کی سندھ اسیمبلی میں آمد تھی اس سے سارا گیم بگڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ گزر سارا رات پہ دیکھ پوٹ پہ ہمیں نظر آئی اور اس کا نتائج اب سے کچھ دیر پہلے سندھ اسیمبلی میں ہم نے دیکھ لیا جس وقت یہ نتائج سامنے آئے جس وقت پاکستان تیری کے انصاف کے لیکن اسیمبلی نے لارے بازی بھی کی کیونکہ یہ خرچہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اپوزیزن ٹوٹ پوٹ جائے گی لیکن اس طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوئی سات ووٹ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں دو ووٹوں کا تو واضح طور پر اسلام ابڑو اور شریعہ شن نے اعلان کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے لیکن پانچ اور اضافی ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں یقینہ وہ لوگ اس وقت اپوزیشن کی بینچز پر ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہیں لیکن ان کی کیا ڈیل ہوئی ہے کس طرح انہوں نے یہ ووٹ دیئے ہیں یہ اس وقت کہنا قبل وقت ہوگا فیلحال پوزیشن یہ ہے کہ سن کی سات جنرل سشتوں پر پیپی چار میں کامیاب ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو میدوار ہے پلوشہ خان وہ خاتین اشستوں پر کامیاب ہوئی ہیں جبکہ ایم کیم کی خالدہ عطیب ہیں وہ بھی ستاون ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلوشستان اسمبلی کے بھی اب نتائج آنے لگے ہیں جیو آئی کے عبدالخفور حیدری کامیاب قرار پائے ہیں متحدہ اپوزیشن کے امیدوار قاسم رونجو بھی جیت گئے ہیں حکومت کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدوار محمد عبدالقادر نے بھی میدان مار لیا ہے شک ہی نہیں تھا میرے خیال سے محمد عبدالقادر یہ نام ایسا اور معاملہ سارے کا سارا ایسا بنا ہم یہ تو بتا رہے ہیں اسی سلسلے میں بیورو چیف ہمارا ساتھ دیں گے جلال نورزی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے جلال نورزی صاحب بہت کچھ بہت کلیر نہیں تھا لیکن تھا بھی سٹویشن آپ کلیر کریں ابھی کیا ہے جی بلکل ایک تو ہیرنگیز طور پہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جبکہ بلوشتان آزاد امیدوار محض نواب اسلام ریسانی صاحب ہیں تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگا رہے ہیں ان کو تیریک انصاف کی حمایت حاصل دی ساتھ حکمران جماعت بلوشتان اور پارٹی نے بھی ان کی حمایت کی اور دوسری حیرت یہ بھی ہے کہ پہلے پہل اس کو عبدالقادر کو ٹکٹ جاری کیا تیریک انصاف نے پھر ان سے اتراز پر جب باقی کارکنوں نے اس پر تنقید کی واپس لے لیا پھر ان کو ظہور آغا کو دیا پھر ظہور آغا کو دوبارہ دستوردار کرایا اور جب تیریک انصاف نے ٹکٹ کیا تو باپ پارٹی نے اگلے ہی لمحے اس کو آن کیا کہ اگرچہ آزاد کاظاد جمع کیے یہ ہمارے امیدوار ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی جبل نشستوں پر قبران بلوشتانی کے سفرات بکٹی اس وقت تک کامیاب ہے منصور کا کر کامیاب ہے اور عوامی نشل پارٹی جو کہ ان کی احتیاط میں ہے حکومت کے ساتھ عمر فاروق وہ کامیاب ہے اور بلوشتان نشل پارٹی کے مہنگل پارٹی جماعت کے کارسی مرونچو ہے اور جمعہ ترمہ اسلام کے عبدالحفور حیدری ہے اور کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے تو مزید بھی کاؤنٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے تو ہمارے نمائلے مجیب اچک جائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے مجیب آپ کے پاس کیا نمبر گیم سے بتائیں جی بالکل بلوشتان اسمبلی میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر گنتی کا عمل جاری ہے اس وقت جو غیر عتمی اور غیر سرکاری نتاج ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں جو جنرل نشست پر عبدالقادر ہے وہ آزاد ایسی ایسی سے کامیاب قرار پائے انہوں نے گیارہ سو پوائنٹس لیے ہیں اس کے علاوہ محمد قاسم رونجو جو کے بین پی منگل کے جو ہے وہ امیدوار تھے انہوں نے بھی گیارہ سو پوائنٹ لے کر کامیابی حاصل کی اس کے علاوہ عبدالغفور حیدری جو کہ جمعہ تلمہ اسلام کے ہیں انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اس کے علاوہ سرفراز بکٹی منظور کاکڑ اور عرباب عمر فاروق جو ہے وہ سیکنڈ پرائیٹی میں کامیاب قرار پائے جنہوں نے نو نو سو پوائنٹس لیے ہیں اس وقت بھی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے یہ جنرل نشست کا ایک ہی کامیابی سے ہم ناظرین کو آگاہ کر رہے تھا ہم اب ٹیکنو کریٹ خواتین اور اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں ان کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے اور وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے محصول ہو جائے گا تاہم اب تک کی صورتیال کے مطابق جو آزاد امیدوار ہیں وہ کامیاب قرار پائیں اس کے علاوہ بین پی ایک نشست لے گئی ہے اس کے علاوہ جے ایوائی ایک نشست لینے میں کامیاب ہوئی ہے تاہم جو آوامی بلچستان آوامی پارٹی ہے باپ اس کے علاوہ باپ کے اگر میں کہے کہ چار اس وقت جو امیدواران تھے وہ کامیاب قرار پائیں جبکہ دو جو ہے وہ اپوزیشن کے خاتے میں آئے ہیں جی ٹھیک ہے آپ اس سلسلے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید نتائج جیسے جیسے آئیں گے آپ سے جانیں گے اب ہم ذرا کے پی اسیمبلی کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا کیونکہ وہاں پر بھی کاؤنٹنگ تو شروع ہو گئی ہے راہم یوسف زہی ہم کو جوائن کر رہے ہیں راہم یوسف زہی ذرا کچھ آداد شمارت بتائیے گا ابھی تک کاؤنٹنگ میں کیا کیا کچھ سامنے آیا بلکل اگر یہ کہا جائے کہ باقی اسیمبلیوں کی بنیزبت یہاں پر جو ووٹنگ کامل تھا وہ تھوڑا سا ست رہا کیونکہ یہاں پر چھار بجے تک آدھی امیدوار آدھے جو امیمبران اسیمبلی نے ووٹ کاسٹ کیا تھا جبکہ آدھے جو امیمبران نے آخری ایک گھنٹے ڈیڑھ میں بھی انہوں نے وہاں پہ آ کے اور جل جل سے ووٹ کاسٹ کر دیا لیکن ایک سو پینٹالیس امیدوار ایک سو پینٹالیس جو امیمبران نے اسیمبلی ہے خیبر بخت انخواہ کی انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کر لیا سب سے آخری جو ووٹ وہ یہاں پہ سبائی وزیری تعلیم شہرام ترکی نے کاسٹ کیا اور اس کے ساتھ ایک سو پینٹالیس امران نے اپنا حق رہدہ استعمال کیا اب اس وقت کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون یہاں پہ جیت کس کے سر پہ سہرہ جاتا ہے تاہم سب سے پہلا جو نتیجہ ہے بات کر رہے ہیں تو جنرل ایسیس پر یقینی کامیابی کے لیے کسی بھی امیدوار کو انیس ووٹ درکار ہوں گے جبکہ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے لیے انچاس ووٹ درکار ہوں گے مجموعی طور پر ایک سو پینٹالیس جو یہاں پہ ممبرانی صوبائی سمدھی انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوئے جن کو دوبارہ مقاملہ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا تیرہ ایسے ایم پی ایز جنہوں نے غلط ووٹ ڈالیتے ہیں غلط ان سے غلطی ہوئی تھے انہوں نے ان کو دوبارہ موقع دیا اور انہوں نے اپنا ووٹ دوبارہ کاسٹ کر لیا ہے کسی قسم کی کوئی ابھی تک یہ اطلاع نہیں ہوئی کہ کس کا ووٹ ابھی تک کینسل تصور کیا گیا ہے کس نے غلطی کیا تاہم انتحابی جو عمل ہے وہ برپور اور پرامن طریقے سے انتحابی عمل مکمل ہو گیا اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے خیبر پخت انخواست سے جو حکمران جماعت پاکستان ترکین صاحب نے اپنے جو سات جنرل نشط پر چھ امیدوار کریں جس میں پانچ جن کے اپنے پاڈی کے جبکہ ایک جو چھ ہے وہ باپاڈی کے یہاں پہ اب گنتی کا عمل جاری ہے بہت شکریہ آپ کا اب اسلام آباد کا رکھ کرتے ہیں سنٹ کی دو نشستوں پر پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے حفیظ شیخ اور یوسف رسا گلانی کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے تو اب تک کی کیا سیچویشن رہی اسی کے اوپر بات کریں گے سماکر نمائندہ وہاب کامران سے وہاب کامران ابھی تو کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے کافی کچھ سامنے آنا باقی ہے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کافی اس وقت پہ ہیجانی کیفیت ہے پولنگ سٹیشن کے اس تمام طرف صورتحال میں کیونکہ بوٹوں کی گنتی جاری ہے اور حفیظ شیخ اور یوسف رسا گلانی کے مادین جیوک کانٹی کا مقابلہ اس فقت ہو رہا ہے گنتی کے عمل کے دوران پی ٹی آئی کی کامرل شہزد نے اپنے امیدوار کی طرف وقتی کا نشان ضرور کیا ہے لیکن ابھی تک اشارت ضرور دی انہوں نے پر اپنی طور پر اعلان نہیں ہو سکا کہ کون جیتا ہے کون آرہا گنتی کے عمل جاری اور اس عمل کے دوران ہی ریٹرننگ آفیسر زفر اقبال کی جانب سے سات ووٹوں کو مخصوص طوکریوں سے الگ رکھا گیا ہے اور یہ یقیناً اس بات کی طرف شرح ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ وہ جو ہے وہ مسترد کیا گیا ہے تاہم تھوڑی ہی دیر میں توقع یہی ہے کہ اپنی طور پر اعلان کر دیا جائے گا ریٹرننگ اسران اور الیکشن کمیشن کے حملے کی جانت سے کہ بعد کے اس اہم مطابلے میں اسلامباد کا مارکہ کس امیدوار نے جیتا ہے جی سب سے زیادہ انٹریسٹنگ سیٹویشن اگر کہا جائے یہ کہ یہ ساتھ ووٹ ہی ہیں جو ٹوکری سے باہر رکھے ہوئے تو غلط نہیں ہوگا وہاں بہت شکریہ آپ ہی تک کے لیے آپ نے اپڈیٹ کیا اور ایک اور نتیجہ بی اے پی کے پرنس آغا عمر کامیاب ہوئے ہیں بلوچستان اسمبلی کے نتیجہ اور ایسے میں بلوچستان کے پرنس آغا عمر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں بی اے پی کے بلوچستان اسمبلی کے نتائج ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی اے پی کے پرنس آغا عمر کو یہاں پر کامیاب قرار دیا گیا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے یہ ہوا کہ جی ایو آئی کے عبدالغفور حیدری کامیاب ہو گئے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار قاسم رونجو جیت گئے تھے یہ بھی ہم نے بتایا تھا سما کے ناظرین کو اچھا حکومت کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد عبدالقادر انہوں نے بھی میدان مار لیا یہ بھی ہم نے بتایا تھا منظور کاکر اور سرفراس بکٹی یہ جیتے بلوچستان اسمبلی کے نتائج جبانر شروع ہوئے تو اس کے تحت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری کامیاب متحدہ اپوزیشن کے امیدوار قاسم رونجو جیت گئے حکومت کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد عبدالقادر نے میدان مارا منظور کاکر اور اس کے علاوہ جناب سرفراس بکٹی بھی جیتے اور اب خبر آئی ہے کہ بی اے پی کے پرنس آقا عمر کامیاب پھیرے یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان بڑا مار کا جیالے پارلیمنٹ کے باہر تویل پارٹی پرچم لے کر پہنچے ہیں اس کے مناظر میں آپ کو بتائیں گے لیکن جیالے پہنچے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تویل پرچم ہے جو یہاں لے کر پہنچے ہیں یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان ہے بڑا مار کا اور ایسے میں جیالے ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر پہنچے ہیں اور اپنے ساتھ ایک تویل پارٹی پرچم لے کر پہنچے ہیں اندر خاصی ٹینشن ہے اور باہر نعرے بھی لگ رہے ہیں سی پر بات کریں گے سما کے نمائندے آدل تنولی ہمارا ساتھ دیں گے آدل تنولی کارکنوں کی تعداد پارلیمنٹ کے باہر موجود ہے بڑی تیاری سے آئیں گے سینٹ ایلیکشن میں اپنے امیدواروں کو کامیاب بنانے اور سپورٹ کرنے کے لیے خاصی تعداد میں جو ہے وہ پی بس پارٹی کے اور پی ڈی ایم کا جو مشترکہ اداد ہے اس کے اداد میں جو ہے وہ پارٹیوں کے کارکنان جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اس سسلے میں کیونکہ آپ سے کچھ دیر بات جو ہے ریزلٹ الانانس ہونا ہے تو تحریک انصاف کے کارکنان بھی جو ہے وہ پہنچے ہیں دونوں پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں اپنے امیدواروں کو کامیابی کے بارے میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور دونوں پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں ان کا آمنہ سامنا بھی ہوا ہے مختلف جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں انہوں نے اپنی جماعتوں کو جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کی کمیابی کے لیے ناربازی کا سنسلہ جو ہے وہ جاری ہے خاصی تعداد میں پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں اس کے علاوہ تحریق انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ سب پارلیمنٹ ہاؤس کے جام میں موجود ہیں اور ناربازی کا سنسلہ بھی جاری ہے جو قائدین ہے قائدین کے عدم ناربازی جو ہے وہ کارکنان کی جانب سے یہ کی جاری ہے اور تمام جماعتوں کے جو کارکنان ہیں ان کی جانوں سے یہی امید ظاہر کی جاری ہے کہ انہی کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوگا تھا ہم خاصی تعداد میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون ٹیپس پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں اور وقتاں فوقتاں جو ہے نارے پازی کے حسلہ بھی جاری ہے تمام جو کارکنان ہیں وہ اس وقت جو ہے اپنے جو جو ہے ان کی کامیابی پر جشن منانے کے لیے جو ہے وہ برکور سہریوں کے ساتھ جاتے ہیں تو جو جیتے گا وہ واقعی جشن منائے گا اور جو نہیں جیتا تو ان کے سپورٹرز کو جھنڈا لپیٹنا ہوگا اور یہاں سے جانا ہوگا بھارے قدموں کے ساتھ سے لیکن ایسا ہوگا سن اسمبلی میں کچھ نمبر گیمز انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کو سات ووٹ زیادہ پڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتحاد کو آٹھ ووٹ یہاں کم پڑے ہیں سن اسمبلی میں سیچویشن جو بنتی نظر آ رہی ہے وہاں پیپلز پارٹی کو سات ووٹ پڑے ہیں زیادہ اور پی ٹی آئی اتحاد کو آٹھ ووٹ کم پڑ گئے ہیں تو اسی کی تفصیل جان لیتے ہیں سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہے سنجے یہ ہوا کیا کیسے ہوا کیا تفصیل سامنے آ سکی دیکھیں کرنس سنڈ اسمبلی میں جو ارکان کی تعداد ہے وہ ایک سو اٹھ سٹھ ہے ایک سو اٹھ سٹھ میں نینانوے پاکستان بیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں تیس پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں ایکیس متحدہ قومی مومنٹ کے ایم پی ایز ہیں چودہ گرین ڈیموکریٹ مومنٹ جو جی ڈی اے ان کے ایم پی ایز ہیں تین ٹی لپی کے ایم پی ایز ہیں ایک ایم اے میں کا ایم پی ایم اس طرح اگر متحدہ پوزیشن میں ٹی لپ اور ایم اے میں نکال دیں تو ان کے تعداد جو ہے وہ ارکان کی پی سٹھ تھی جس میں ایم کی ہم جی ڈی اے پی ٹی آئی شامل ہیں لیکن ان کو ووٹ خطاون پڑے ہیں تو آش ووٹ ان کے کم ہوئے ہیں آش ووٹوں میں دو ووٹ اگر ہم نکال بھی دیں شہر آر شہر اور اسلام اپڑوں کے کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے اس کے باوجود کی چھے ووٹ جو ہیں وہ متحدہ پوزیشن کے گائب ہو گئے ہیں وہ چھے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پڑے ہیں سات ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملچگوئی طور پر اضافی پڑے ہیں تو یہ سات ووٹ دینے والوں میں سے پانچ ایسے افراز بھی ہیں جو اسلام ابڑوں اور شہر آر شہر کے علاوہ ہیں جو اس وقت متحدہ پوزیشن کے کیمپوں میں موجود ہیں لیکن انہوں نے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہے سنجھے ساتھ رہیے گا یہ بہت انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے ابڑوں اور شہر آر شہر ان کے علاوہ پانچ ووٹ ایسے ہیں کہ جو پی پی کو پڑ گئے ہیں انٹریسٹنگ سیچویشن ہے کون سے یہ ووٹ ہے کیونکہ سندھ اسیمیلی سے جو آپ معاملات سامنے آرہے ہیں جو آپ معلومات سامنے آرہی ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی اتحاد کو آٹھ ووٹ کم پڑھیں سیدھی سی بات ہے پی پی کو زیادہ ووٹ پڑھیں سات ووٹ زیادہ پڑھیں دو لوگ اگر ایڈنٹیفائی ہو بھی جائیں تو یہ پانچ لوگ کون ہیں یہ جاننا بہت اہم ہوگا سنجھے اس کے لیے کتنا انتظار کرنا ہوگا دیکھیں تمام جو جماعیت ہیں جس میں ایمکیوم، ایڈیے، پی ٹی آئی ان تینوں جماعیتوں کے رینماوں سے ہماری گفتگو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی صفحوں میں موجود کالی بیڑوں کی نشاندہ ہی کریں گے اور انہیں پارٹی سے نکالیں گے جنہوں نے ووڈ بیچا اپنا ضمیر بیچا جنہوں نے پارٹی سے بغاوت کیے وہ کسی صورت پارٹی میں انہیں نہیں رکھا جائے گا لیکن اب کس طرح تلاش کریں گے کس طرح ان کو کانٹیکٹ ٹریس کیا جائے گا کہ انہوں نے ووڈ دیئے یہ کافی گمبیر صورت حال ہے حالانکہ ناصر شہ سے جو گفتگو ہوئی تھی ٹریلی پونک اس میں بھی آپ لوگوں نے سنا تھا کہ چار دانے کی بات ہوئی کہ چار ایم پی ایز ہیں کچھ ریٹ بڑھا دیں وہ بات بھی گلستاروز ایک موبینا ویڈیو کی آئیڈیو کی آپ نے سنی ہمارے پاس اور اطلاع تھی یہ تو کریم اچھ گبول کی جو معاملہ سندھ اسیمبلی میں دوبارہ آیا جب کریم صرف گبول نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اگوا کیا گیا ہے اس کے بعد ووڈ ٹوٹے ہیں ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے زیادہ سرسکرائز جنے والی تھی پندروں عراقین سے پاکستان پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پلاننگ شیف ہو سندھ سے نو سندھ کی نشیطیں سنجے ایک پوائنٹ اور ہے اگر ہم ان پانچ ووڈ کی بات کرتے ہیں ایک متنازے ایک مبینہ ویڈیو اس میں چار کا تذکرہ ہے تو پھر معاملہ رہ جاتا ہے ایک ووڈ کا یہ ایک کا سلسلہ کیا ہے پھر اس کو ایڈنٹیفائی کرنا رہ جاتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ایک طرف یہ تو آج کرونک ہے آج کا شور ہے اس کے بعد میں اسمبلی میں ہونے کیا جا رہا ہے کل جو ہم نے دیکھا تھا تو کل تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی بھی موضوع پر یہ لوگ بیٹھ کر کبھی بات کر سکیں گے کل جو طوفانے بتتمیزی تھا اتنے مقدس ایوان میں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہی سٹائٹس رہتے ہیں اور نتائج اسی کے مطابق آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون سے بیٹھ کے بات بلکل ہو نہیں سکے گی اس ٹینئور میں کرن میں آپ کو بتاؤں جس طرح سات ووڈ اضافی پر ہیں یہ سات ووڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے فائدے کے ووٹ ہیں کیونکہ جنرل نشستوں پر جو ووٹنگ کا عمل جاری ہے گنتی کا عمل جاری ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید نقصان ہونے کا پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا جبکہ پیٹی آئے کو اس میں نقصان ہوگا کیونکہ جنرل کی نشست ہے وہ سندھ میں 21 پر جا رہی تھی اگر 21 کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے درات اس وقت 106 ووٹ ہیں تو پیپلز پارٹی پانچ جنرل نشست ہیں جسے میں کامیاب ہو جائے گی تو ایک اضافی جنرل کی نشست کی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آ جائے گی تو کافی انٹرسنگ صورتحال ہے اب تیکنو کیلٹ کے سنجے ساتھ رہی ہے ہمارے ایک ایک بریک امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک ایک ایٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اسی سب کے پر بات کریں گے ایمکیو ایم سے ہمارا ساتھ دیں گے سابر قائم خانی سر تینکیو آپ ہمیں ورک دے رہے ہیں یہ فرمائیے گا کچھ نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کچھ سیچویشن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کلارٹی کے ساتھ میں ہو کیا رہی ہے دیکھیں ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ریزلٹ ہمیرے پاس سامنے آئے ہیں جو میں نے دیکھیں سندھ کا ریزلٹ جیسے آیا ہے تو جو حکومتی اتحاد تھا فیڈ وفاق میں مکم پی ٹی آئی جی ڈی اے کا اس کی خالدہ طیب جو مکم سے تعلق خواتین کی نشست پر وہ معاشرہ جیت چکی ہیں اور اس کی حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ باقی جگہوں پر بھی حکومتی اتحاد جو ایک اس کی وننگ پوزیشن تھی اور جو امید کی جاری تھی اس پر پورا اتر رہے ہیں اور نہ سوی کہ ان کے ووٹرز ان کے جو ام پی ایز ایم ایس ثابت قدم رہے بلکہ جو ایک ماحول بنایا گیا تھا اور جس طرح کی کوششیں کی جاری تھی لگ رہا ہے کہ ان سب کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑھ رہے یہ تھوڑا سا کلیر کیجئے گا یہ جو سیٹویشن ہے میں خبر آپ کے سامنے میں اس کو دھورا دیتی ہوں کچھ معاملہ ایسا بنائے کہ ساتھ ووٹ پی پی کو زیادہ پڑھیں اور یہاں پر چھے کم پڑھیں پی ٹی آئی اتحاد کو سب تھوڑا سا سمجھائیں گے اتنی سیکیورٹی اتنا زیادہ سمجھایا لکھایا پڑھایا ووٹ کیسے ڈالنا ہے سیکیور کیسے بنانا ہے پھر سب کو ایک جگہ ٹھہرایا بھی گیا پھر یہ گڑھ بڑ ہوئی کہا ہے پرابلم ہوئی کہا ہے یہ دیکھیں جہاں تک سندہ سیملی کی بات کر رہی ہیں وہاں یقینا پریس پارٹی کو چھے وہ سات ووٹ زیادہ رہے اور جو حکومتی اتحاد تھا لیکن جو ووٹوں کی ڈسٹیبیوشن تھی اس میں اگر وننگ پوزیشن پہ وہ آ گئی ہیں تو اس طرح تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اتحاد نے کامیابی رہی اگر ہم اپنے ویسے دیکھیں تو ابھی جو پورا زرڈ میرے سامنے نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ چیزیں ٹھہرانے والی جہاں تک بات ہے تو ایسی کوئی اس میں وہ بات نہیں تھی ہر آدمی نے اپنے آپ کو سیف سائٹ پر رکھتے ہوئے جو ماحول بنا دیا گیا تھا جس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھیں جو پریشرز تھے اس میں لگتا تھا کہ اگر یہ اقدامات نہیں اٹھائے جائیں تو جہاں پہ حکومت کی خاص طور پر سندھ میں ان کی پوزیشن تھی وہ وہاں پہ ضرور ڈسٹرپ کرتے ہو نہ صرف لوگوں کو ووٹرز کو ڈسٹرپ کرتے ہیں پریشان کرتے بلکہ شاید الیکشن کے حوالے سے بھی کافی چیزیں آتی اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کو ٹھہرا گئے ایک جگہ سے اسیملی آئے سارے لوگ مل کر تو آج کا رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ بھی مزید جب رزلٹ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا پھر پتہ چلے گا ٹھیک ہے سابسہ ہمارے ساتھے رہے گا عدنان آدل بھی اب شاملے گفتگو ان کو کرتے ہیں عدنان صاحب سات ووٹ زیادہ پڑے پیپلز پارٹی کو یہاں آٹھ ووٹ کم پڑ گئے پی ٹی آئی اتحاد کو تو یہ سرپرائز دیا ہے یا پھر چھوٹا سرپرائز ملا ہے اگر یہ معاملہ کریم بخش قبول کا نہیں ہوا ہوتا تو زیادہ سرپرائز بڑا مل سکتا تھا پی ٹی آئی اتحاد خسین اسمبلی میں دیکھئے جو وزیر اعلی سندھ ہے مراد علی شاہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم گیارہ میں سے دس سیٹے جیت لیں گے تو اگر جو چھ سات لوگ کم آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اپوزیشن کے ٹوٹ گئے ہیں اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو جتنی سیٹے جتنی چاہیے اپنے ارکان کی تعداد کے حساب سے چھ سیٹے بنتی ہیں تو شاید وہ سات جیت لیں لیکن اس سے زیادہ شاید فرق نہیں پڑے گا تو جبکہ یہ بھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور وہ ترقیاتی فنڈز بھی ایم پی ایس کو دے سکتے ہیں تو بہت سے ایم پی ایس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ جتنے اپنے نام سے بات کر رہے ہیں اتنا ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پولنگ جو نا ووٹنگ وہ تھوڑا سا کاؤنٹنگ قریب پہنچ رہی ہے کسی نتیجے کے اسلام آباد میں اسلام آباد کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اس وقت ووٹنگ کی جو اس وقت گنتی ہے وہ جاری ہے سچ ووچ بڑا فیصلہ آنے والے ہیں ان لمحات کے قریب پہنچ گئے ہیں بلکل اور دیکھ سکتے ہیں ہم کہ حفیظ شیخ کے پولنگ ایجنٹ نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی ہے بڑی معنی فضبات ہوگی ہے کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بار بار سکرین پہ یوسف رفضہ کی الانی ہاتھ ملا رہے ہیں شاید خاکان اببازی بھی فریم میں بار بار آ رہے ہیں اور حفیظ شیخ بھی موجود ہے بلکل حفیظ شیخ کے پولنگ ایجنٹ نے دوبارہ گنتی کی درخواست کر دی ہے جس کے بعد اب دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے حفیظ شیخ کے پولنگ ایجنٹ نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی ہے یعنی ایک بار گنتی ہو چکی ہے دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے حفیظ شیخ کے پولنگ ایجنٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ان سارے کے سارے ووڈز کو ایک ایک کر کے کاؤنٹ کیا جائے ان کو گنا جائے ایک بار پھر سے ایسا کیا جائے حفیظ شیخ کے پولنگ ایجنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ گنتی کی جائے ایسی درخواست انہوں نے کر دی ہے دوبارہ گنتی جاری ایک بار پھر کاؤنٹنگ کی جاری ہے ہم اپنی خبریں کنفارم کریں گے پھر آپ کو دیں گے جناب یوسف رضا گلانی نے کر دیا ہے بڑا اپسٹ سینٹ میں ہو گئے ہیں سینٹر منتخب اسی باوت تو حفیظ چیک کے پولیگ ایجنٹ دوبارہ گنتی کی درخواست کر رہے ہیں بڑا اپسٹ کر دیا ہے یوسف رضا گلانی نے اور وہ سینٹر منتخب ہو گئے ہیں تین دن سے پاکستان پیپلز پارٹی مبارک بات دے رہے تھے سمیٹ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم گفت دینے جا رہے ہیں ہم مبارک بات لینے جا رہے ہیں ہم مٹھائیاں کھلائیں گے ہم مٹھائیاں کھانا شروع کر چکے اور اب یہ خبر آ چکی ہے جب دوبارہ گنتی کی جائے حفیظ چیک کے پولنگ ایجنٹ ایسا کہہ رہے تھے تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ایک بار پھر سے کاؤنٹنگ کی جائے تو شاید کچھ مارج نکلے لیکن جب کاؤنٹنگ ہو گئی مکمل تو یہی پتہ چلا کہ گیلانی صاحب جو آ کر گلے بھی مل رہے تھے ہاتھ بھی ملا رہے تھے پہلے خیر خیریت تھی سویرے سویرے خیر خیریت تھی لیکن اب بات ہو گئی جناب مبارک بات کی لیکن اس کو واقعی جمہوری اخدار کہنا چاہیے کہ جس وقت وہ دو امیدوار کے طور پر ملے ایک دوسرے سے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں یا وہ گیلانی صاحب ہوں تب بھی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سلام د کہ انہوں نے کی اچھی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے گفتگو کرتے رہے اور کامیابی کے وقت بھی جیتنے والا ہارنے والا دونوں کا انداز بہت محذب بہت امدہ اور بہت امدہ نتیزہ بھی آ گیا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو حکومت ہے وہ پورے کے پورے طریقے سے کنفرم تھی شور تھی کہ فیصلہ تو ان کے حق میں ہی آئے گا اور وہ اس کے ڈنکے بھی بجا رہے تھے اور کچھ جو لیڈرز تھے وہ تو یہ تک بھی کہہ رہے تھے کہ بہ بہت ہی بڑے مارجن سے کریں گے لیکن سارے مارجن ہو گئے ایک سائٹ پہ سب ڈی مارجنلائز ہو گئے اور یوسف رضا غیلانی نے میدان مار لیا ہے ادنان عادل صاحب ہے ہمارے ساتھ ادنان عادل صاحب ایک تو یہ کہ یہ نتیجہ دوسرے یہ کہ جس کا ووٹ ضائع ہوا جس نے غلطی کر لی ہماقت کر لی ووٹسوئیور اب اس کو بہت شدید ڈانٹ پڑھنے والی ہے اس کو تو پہلے ہی ڈانٹ پڑھ چکی ہے میں نے تو سنیا کہ کئی ووٹس آیا ہوئے ہیں اس طرح کی انکانفرمڈ خبریں ہیں لیکن جب مصدقہ نتائج آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹس آیا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اگر ایک سو اسی ووٹ نہیں پڑے پی ٹی آئی کو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بہت سے لوگوں نے اپنا ووٹ یا تو ضائع کیا ہے یا یوسف رضا گلانی کو دیا ہے بہت بڑا اپسٹ ہے ایک طرح سے نو کانفیڈنس ہے یہ پرائم منسٹر کے ہوئے ادنان صاحب اب وہ تعویل نہیں چلے گی کہ غلطی سے ہو گیا یاد نہیں رہا اب بہت سیدھا سیدھا معاملہ ہے ایک دو سیٹ کی بات نہیں ہے یہ جی بلکل اور یہ تو حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے عمران خان کی جو حکومت ہے اس کی تو بنیادی ہل گئی ہے کہ جب قومی اسمبلی میں ان کا امیدوار جو ہے وہ سٹریٹ بن ٹو ون کمپیٹیشن میں ہار گیا تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی کے ارکان کی بڑی تعداد ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اب عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دھائی سال جو حکومت کرتے رہے اور ارکان اسمبلی کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی اور افسر شاہی کے کے لیے میں رہے اس کا نتیجہ پر یہ نکلا ہے کہ آج ان کو ادنان صاحب ادنان صاحب یہ آپ بات بھی مکمل کریں سر بات بھی مکمل کریں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے دیکھئے گلانی صاحب کا معاملہ ہو گیا آپ سامنے آ گیا ایک معاملہ اختتام کو پہنچا سینٹ کا الیکشن ہو گیا اب اس سینٹ کے الیکشن کے درمیان دو معاملات بہت اہم رپورٹ ہوئے ہیں ایک کال ریکارڈنگ دوسرا اپنے ووٹ کو خراب کیسے کرتے ہیں تیسرا اس کہانی میں ٹویسٹ فری جو اس کو بنا رہا ہے اس میں کوئی ارچن کوئی نیا موڑ نہ رہا وہ یہ کہ گلانی صاحب کے بیٹے آگے آکے خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی میں ہی تھا میں ہی ملا تھا اور میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو اس کے اوپر خاص طور پر صرف نوٹس نہیں لینا اس پر کام بھی کرنا ہوگا سر یہ آنے والے سینٹی الیکشن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے بہت ہی اہم ہے جس طرح ڈسکا الیکشن میں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اوور چارج تھا اور ساری رات وہ فون کرتے رہے اور بہت پھرتیاں دکھا رہے تھے اور اسی طرح انہوں نے لیاقت جتوہی کے بیان کا نوٹس لیا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ویڈیو آئی تو اس کے بعد ان کی پھرتیاں ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس الیکشن کو مؤخر کرتے اس کی تحقیقات کرتے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس ویڈیو کے اوپر کیسی تحقیقات کرتے ہیں کیا یہ الیکشن ویلیڈ ہے اگر یہ یوسف رضا گلانی سات آٹھ ووٹوں کے ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے جیتے ہیں تو پھر تو اس الیکشن پر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ کیا واقعی ایک منصفانہ الیکشن تھا شفاف الیکشن تھا یا لوگوں نے پیسے لے کر اپنے ووٹ زائے ادنان صاحب ادنان صاحب ایک آرگیومنٹ بہت ساری بحثوں کے درمیان ہم نے ایک جملہ اور بھی سنا وہ یہ تھا کہ یہ الیکشن ویسے ہی ہوا ہے جیسے ماضی کے الیکشنز ہوتے رہے لیکن ایک لائٹ ہے کہ آنے والی الیکشنز کے لیے زیادہ اچھی طرح سے کام ہو سکے گا زیادہ پروف فول پروف ہو سکے گا اس طرح کی گنجائشیں نہیں ہوں گی سر امید تو کی جا سکتی حالات بھی ایسی دکھ رہے ہیں آپ کو نہیں مجھے نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو انچے عدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کچھ تاثبات بھی ہیں اور اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور عمران خان نے جب بہت سے انچے عدوں پہ اپوائنٹمنٹس کی تو انہوں نے لوگوں کے سیاسی لوگوں کے مشورے کو نہیں مانا انہیں بتایا گیا تھا کہ کون کس کا داماد ہے کون کس کے قریب رہا ہے کس کا گہرہ دوست ہے لیکن انہوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی لیکن یہ ٹائم ہے بھی ان کے پاس یہ بچا وٹینور ہے ان کے پاس میں جو اس وقت نہیں کیا تھا وہ آپ کر لیں اخلاقی طور پہ تو آج عمران خان کو شکست ہو چکی ہے سیاسی طور پہ بھی شکست ہو چکی ہے اب اصولی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو قومی سمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے اعتماد کا نیا ووٹ لینا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے قوم کو کہ ابھی بھی قومی سمبلی کی اکثریت ان کے ساتھ اس ویڈیو کے اوپر جس طرح سے گلانی صاحب آئے تھے حفیظ شیخ صاحب آئے تھے اس پر جس طرح سے انہوں نے ہینڈشک بھی کیا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بھی اور اب جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ والے مناظر کہ وہ ساتھ میں ووک کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں سر میرا خیال میں یہ وہ موڈ ہے یہ وہ اعتچیچوٹ ہے کہ جس کو آگے بڑھنا چاہیے یہ نظر آنا چاہیے ہمیں دیکھیں اب یہ تو آپ کیمرے میں دکھا رہی ہیں یہ تو اگر کرپشن کیسز کے اوپر عمران خان سخت موقف نہ لیں تو سب آپس میں دوست بن جائیں تو یہ جو ہماری رولنگ الیٹ ہے یہ تو سب ایک دوسرے کے دوست ہیں چونکہ عمران خان نے احتساب کے معاملے پہ ایک بہت سخت موقف اختیار کر لیا تو اس لیے بہت مہازرائی ہو گئی ورنہ یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن رہتی اور سب کے تعلقات اچھے ہوتے آج وہ نیپ کا ادارہ بند کر دیں نیپ آرڈیننس میں ترمیم کر دیں تو سبی لوگ اس طرح آپس میں دوست ہو جائیں گے اور ٹیلہ کریں گے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں دوست بن جائیں یہ تو پرائرٹی کی بات ہے بارحال عمران خان کے لیے جو ہم ایوان کے باہر جس طرح ایک دوسرے پہ دشنام درازی کرتے ہیں اور ایوان کے اندر شیر و شکر ہو جاتے ہیں خیر اس پہ ہم مزید بات کریں گے کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ اسلام آباد میں وفاق میں تو پی ٹی آئی کو لگا ہے جھڑکا لیکن سندھ میں تحریک انصاف کو ملیے کامیابی بڑی کامیابی ٹیکنوکرائٹ نشست پر پی ٹی آئی امیدوار صحیف اللہ عبدو کامیاب ہوگا سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں سنجے ذرا بتائیے گا کیسے کیا کیا نمبرز رہے دیکھیں 64 وارڈ سے ان میں سے پاکستان پیپلز پارڈی کے فاروق اکمائے اکسٹڈ وارڈ لے کر پہلے نمبر پر رہے وہ جیت چکے ہیں دوسری جو نشست کی ٹیکنوکرائٹ کی اس پر پاکستان تحریک انصاف کے سہف اللہ عبدو کامیاب ہوئے ہیں اس نشست پر پاکستان پیپلز پارڈی کے جو سہف اللہ عبدو کے مقابلے میں امیدوار تھے کریم خواجہ انہوں نے 43 وارڈ حاصل کی ہے پاکستان پیپلز پارڈی کو مجموعی طور پر اگر ہم کہیں تو ٹیکنوکرائٹ کی نشست پر پانچ اضافی ووڈ ملے اکسٹ اور 43 ملا کر 104 ہوتے ہیں اور پانچ اضافی پاکستان پیپلز پارڈی کو ٹیکنوکرائٹ کی نشست پر ملے ہیں تو اس طرح پاکستان پیپلز پارڈی ٹیکنوکرائٹ کی ایک محسس لینے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ اپوزیشن ٹیکنوکرائٹ کی محسس لینے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن ان کے آج ووڈ کم ہوئے ہیں دو ووٹوں نے اپوزیشن کو جھٹکا لگ رہا ہے چاہے صوبائی سطح پہ ہو چاہے وفاقی سطح پہ ہو ایک بار پھر اسلام کا رخ کرتے ہیں یوسف رضا گلانی ہوئے ہیں کامیاب حفیظ شیخ کوئی ہے شکست اور ابھی صرف انتظار ہم کر رہے ہیں اس چیز کا کہ نمبر گیمز کیا ہوئے ہیں کیونکہ اگر تو یہ دو تین چار پانچ ووڈ سے یہ چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو آج اپنے ڈریسنگ روم میں جا کے اپنے کھراریوں سے بہت سارے سوال کرنے پڑیں گے ان میں بہت سارے سخت سوال ہوں گے سخت سوالات ہوں گے کچھ ہو بھی چکے ہیں خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خالد صاحب یہ کیا ہو گیا پل دو پل کے یہ سیچویشن تھی بہت بڑے مارجن سے جیتنا تھا اب دانت گھٹے کرنے تھے لیکن یہ تو بالکل اُلٹ پلٹ ہو گیا سب کچھ جی فیصل اللہ بلکل صحیح اور آپ نے نمبر کے ان کی بات کی جو میرے پاس اب تک سگرز آئے ہیں اس میں ون سکٹی ایٹ یکتر خضا گلانی کے ہیں اور ون سکٹی تری ووٹس ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آٹھ ووٹس ہیں وہ اپوزیشن کو اپنی سٹنس سے زیادہ ملے ہیں جبکہ سات ووٹس کہا جا رہا ہے کہ وہ ضائع ہو جئے ہیں اور اگر ہم سات ووٹوں کو ہم کنسلڈر کریں تو اس لحاظ سے اگر وہ ساتوں کے ساتوں اگر ہم ان کی حفیظ شیخ صاحب کے واقعے پر ڈال دیں تو پھر بھی ایک سو ستر بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آٹھ سے دس ارکان ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حکومتی اطاعت سے تھا لیکن انہوں نے اپنی رائے یوسف رضا گلانی کے حق میں تھی اور اس طرح سے خالی صاحب نمبر جو ہیں اب ہمارے پاس آئیں گلانی صاحب کو 169 ووٹس ملیں حفیظ شیخ کو 164 تو یہ جو پانچ ووٹوں کا ڈفرنس ہے اس ڈفرنس کو تو رکھئے ایک سائٹ پہ ان کو ملا لیجیے جو زائع ہوئے ہیں کم او بے سات ووٹ زائع ہوئے ہیں اب 164 میں جوڑ لیجیے وہ سات ووٹ تو یہ بنتے ہیں 171 یعنی کہ ایک ووٹ سے وہ جیتے اگر جیتے بھی بہت ہی نیرو مارجن سے ہارے بھی بڑے نیرو مارجن سے ہیں جی دو ووٹ سے اگر جیتے تو دو ووٹ سے جیتے لیکن اس وقت یہ ریکاون بھی ہو چکا ہے اور ریکاون کے بعد 169 اور 164 کا فگر آیا ہے اس میں جو ہمارے پاس گنچی تھی وہ 160 یا 161 بنتی ہے بلکہ 160 بنتی ہے کیونکہ اس میں جوادہ اسلامی کہ اب تو انسیترالی وہ شامل نہیں تو 160 ووٹ تھے پیڈی ایم کے پاس لیکن ان کو ملے ہیں 179 اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ووٹ ہیں جو کہ حکومتی کیمپ سے ادھر گئے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے حکومت کے لیے لامہ سکھتیا تھا اور ہے کہ 9 ووٹ ان کے جو ہیں وہ اس طرف کے اگر وہ 171 ووٹ دیکھے عفیز شیخ کید بھی جاتے تو پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم حکومت کو حقیاء رائے دہی میں جو 9 ووٹ ہیں وہ اس نے لوز کیے ہیں اور یہ 9 ووٹ لوز کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی الارمک سکویشن ہے کسی وقت بھی تھوڑا سا کوئی افسر ہو سکتا ہے آپ کے علم ہے کہ اس کے جو ہیں وہ اتحادی اکثر بیشتر اس کے ساتھ ناراضی کا ازار کرتے رہتے ہیں سوائے جی ڈی اے کے امکین کے اپنے پرابلمز ہیں وہ کراچی کے معاملات کے حوالے سے اکثر بیشتر تعفوزات کا ازار کرتے رہتے ہیں روح سے منتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اگرچہ انہوں نے برویز الائی صاحب کی انٹرونشن سے چکے ایک چیٹ سینٹ کی پنجاب سے ان کو مل گئی ہے جہاں سرپن ووٹ چاہیے تھے وہاں دس ووٹ رکھتے ہیں کے موجود وہ سیٹ لے گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس وقت راضی کر دی ممکنہ ایک از وزارت بھی ان کے حوالے کر دی جائے لیکن خطرہ اس بات کا باران موجود ہے کہ کسی وقت سیٹ داؤن کر جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ اوپن ووٹ ہوتا ہے لیکن ایک اور طرف یہ لوگ جان سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد یہ سپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک احمد دیکھ آتے ہیں تو اس کے لیے خفیہ رائے دہی ہی ہی ہونا ہے اور خفیہ رائے دہی کا جو ایک نتیجہ ہے وہ آج ہمارے سامنے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی ایمبرسمنٹ اس کو حضیمت کر لیے استماع اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بھی سر پلیز ساتھ رہیے خالد عظیم صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے ادنان عدل صاحب ایک ایمبرسمنٹ ہے آپ نے خود بھی کہا تھا پی ٹی آئی کے لیے لیکن یہ چیلنج کتنا بڑا ہے پی ٹی آئی کے لیے کس طرح کا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا دیکھ مجھے تو لگتا ہے حکومت کی چولے ہل گئی ہیں یہ تو جیسے اور جب سپیکر گیا تو پھر ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا اصولی طور پہ تو اب عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے صدر کو کہنا چاہیے کہ وزیر آزم نئے سیرے سے قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کریں کیونکہ جب ان کا امیدوار پانچ موٹوں سے ہار گیا اور ان کو عددی اکثریت حاصل نہیں ہے اس ریزلٹ کے مطابق تو وہ اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ چیف اگزیکٹیف کے عدے پہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں سیاست میں کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے اور عمران خان خود اتنے چیمپئن رہے ہیں اقولوں کے تو اب انہیں ایک اصولی فیصلہ کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ان کو بلیک میل کر رہی ہیں ان کو حکومت نہیں کرنے دے رہی ہیں تو ایسی لیولی لنگڑی حکومت چلانے سے بہتر ہے کہ مصطافی ہو جائیں یا پھر یہ کہ وہ ڈٹ کر حکومت کریں اور وہ اپنی اکثریت کو ثابت کریں یہ ان کے دھائی سال میں انہوں نے جس طرح ارکان قومی اسمبلی کو اگنور کیا اور اس کی بجائے وہ افسر شاہی پہ انحصار کرتے رہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اس میں قاف لیگ کی غلط ووٹ ڈال آیا جبکہ کئی بار وہ الیکشن میں ووٹ ڈال چکا ہے تو اس چلیے اب شہباز گل جو ہیں انہوں نے بھی کر دیا ٹویٹ اور کہتے ہیں کہ فرق ہے صرف پانچ ووٹو کا اور اس کو چیلنج کریں گے شہباز گل انہوں نے کیا ہے چیلنج کہ انہوں نے ٹویٹ کرنے کا ٹویٹ کر دیا ہے ایک ٹویٹ آ گیا ایمپورٹنٹ ٹویٹ ہے بڑی جلدی سے آیا ہے شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو چیلنج کریں گے ایک دو تین چار پانچ ووٹ کی بات ہے اس کو چیلنج کرنا تو بنتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا کیونکہ ادنان عدل صاحب بھی موجود ہیں خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان صاحب چیلنج کریں گے شہباز گل اور یہ تو کرنا تھا انہوں نے لیکن اگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ایک ووٹ سے ہاریں پانچ ووٹ سے ہاریں لیکن جو آپ نے بات سب سے بڑا فیصلہ یہی کہ یوسف فرزا گلانی نے کیا ہے اپسٹ اور وہ سلام آباد سے ہو گئے ہیں سینیٹر مندخب عدنان صاحب ایک بہر ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان صاحب اب چیلنج کریں گے شہباز گل کہہ رہی ہے یہ تو کھسیانی بلی کھمبہ نوچے والی بات ہے کہ آپ کو ایک واضح شکست ہو گئی ہے تو اب آپ صرف اپنی سپورٹرز کو ایک طرح سے رازی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چیلنج کریں گے کیا آپ کے ووٹ اتنے کم ہو گئے ایک سو اسی سے آپ ایک سو چونسٹھ پہ آ گئے آپ کو یہ سوچنا چاہئے جنرل سات ووٹ ان میں سے ریجیکٹی ہیں ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہو ہیں وہ تین سو چالیس ہیں اس کے علاوہ فوزیہ صاحبہ نے ایک سو چوہتر ووٹ لی ہیں جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے گلانی صاحب کا تعلق پی ٹی ایم سے پی پل پارٹی پاکستان پی پل پارٹی bubble اس کے بعد فوزیہ صاحبہ نے ایک سو چوہتر ووٹ لی ہے فرزانہ صاحبہ نے ایک سو ایک سو ایک سو چوہتر لی ہے فوزیہ صاحبہ نے ایک سو چوہتر بوٹ لی ہے پانچ ووٹ ریجیکٹ ہو ہیں ٹوٹل کاسٹنگ تین سو چالیس کی ہے سکر بری اس کے مطابق پیپلز پارٹی کے یوسف فرزا گلانی نے ایک سو انہتر ووٹس حاصل کر کے سینیٹرشپ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور پی ٹی آئے کے حفیظ شیخ انہوں نے حاصل کیا ہے ایک سو چونسٹھ ووٹ سات ووٹ ریجیکٹڈ ہوئے ہیں اس طرح سے تین سو چالیس ٹوٹل ووٹس جو ہیں وہ کاسٹ کیے گئے اور ایک ووٹ جو ہے وہ پول نہیں کیا گیا تھا بڑا اپسٹ ہوا ہے اور بڑے اپسٹ کے بعد ہم آپ کو اب مناظر بھی دکھا رہے ہیں اس وقت کے جہاں پر اب بلاخر آج کا پورا انگامہ خیز دن اپنے اقتتام کو پہنچا نتائج کا سلسلہ پورے دن جاری رہا اور اسی ایک نتیجے کا انتظار تھا جس پہ حکومت نے اپنی تمام کی تمام تر نظریں گڑائی ہوئی تھی اور اگر آپ حکومت کی بات سنیں تو آپ جتنے بھی بیانات دیکھ لیں کہ خواہ وہ علی زہدی کے ہوں خواہ وہ مراد سعید کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں ان کا یہی تھا کہ ہم تو اس کو بہت بڑے مارجن سے لیڈ کرنے جا رہے ہیں تو خالد عجیم صاحب یہ صرف حفیظ شیخ صاحب کو شکست نہیں ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ بیانیے کے بھی شکست ہوئی ہے جی ایسا لگتا ہے فیصل ہمیں ایک بریک لینا چاہیے نتائج ہمارے سامنے لیکن جلدی سے ہمیں ایک بریک لیتے ہمارے ساتھ رہیے گا